مابری مجد کا مسئلہ آیا تو اوے سی بولے گا سی ڈبلے کا خانون آیا تو اوے سی بل کو پھاڑے گا ٹپل تل لاکھ کا مسئلہ آیا تو اوے سی بولے گا این آر سی کا مسئلہ آیا تو اوے سی بولے گا بلخص کا مسئلہ آیا تو اوے سی بولے گا کھیڑیاں میں بچوں کو روڈ پر لا کر سر عام ان کی بیزتی کر کے پیٹا جاتا ہے تو اوے سی بولے گا بی جے پی اور موڈی کے خلاف اگر کوئی کھل کر بولے گا تو ایسی بولے گا یو اے پی اے کا قانون بی جے پی امید شاہ نے لائے تو ہم نے اس کی مقالفت کیے سب ساتھ دے رہے تھے ہم جب آپ کے لئے لڑتے ہیں تو ہماری گاڑی پر کولیاں چلائی جاتی ہیں ہم آپ کے لئے لڑتے ہیں تو کوئی دن ایسا نہیں جاتا جب مجھ پر جھوٹے الزام نہیں لگا دیے جاتے آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے کہ بھارت کی پارلیمنٹ میں مندلی سے اتحاد المسلمین کے دو امپی ہیں اور جب اللہ کے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو فعل میں میں یا امتیاز جلیل جب بھارت کی سب سے بڑی پنچائت میں کھڑے ہو کر چھ سات منٹ کے لئے بولتے ہیں میں آپ سے سوال کر رہا ہوں جب ہم کھڑے ہو کر پانچ چھ منٹ کی تخریر کرتے ہیں تو کیا آپ کوئی محسوس نہیں ہوتا کہ ہاں یہ جو دیوانہ جس کو لوگ الزام لگاتی ہیں اوٹ کاٹنے کا یہ دیوانہ جب کھڑے ہو کر پارلیمنٹ میں آپ کی بارے میں بولتا ہے تو ہر عدم یہ کہتا ہے کہ ہاں یہ جو اپنی زبان سے الفاظ نکال رہا ہے یہ ہماری تکالیف کو بیان کر رہا ہے یہ ہماری نائنصافی کو بھارت کی پارلیمنٹ میں اٹھا رہا ہے یہ انصاف کے لئے لڑ رہا ہے ارے بتاؤ پھر کون تمہاری زبان میں بولتا ہے کون آپ کی تکالیف کو اٹھاتا ہے بھارت کی پارلیمنٹ میں بابری مسجد کا مسئلہ آیا تو اوے سی بولے گا سی ڈبلے کا خانون آیا تو اوے سی بل کو پھاڑے گا ٹپل تل لاکھ کا مسئلہ آیا تو اوے سی بولے گا این آر سی کا مسئلہ آیا تو اوے سی بولے گا بلخص کا مسئلہ آیا تو اوے سی بولے گا کھیڑیاں میں بچوں کو روڈ پر لاکر سر عام ان کی بیزتی کر کے پیٹا جاتا ہے تو اوے سی بولے گا بی جے پی اور موڈی کے خلاف اگر کوئی کھل کر بولے گا تو اوے سی بولے گا میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں سنو میری اس بات کو جب سب خاموش بیٹھتے ہیں ہم پکار پکار کر لڑتے ہیں یو اے پی اے کا قانون بی جے پی ہمیں چھانے لائے تو ہم نے اس کی مقالفت کیے سب ساتھ دے رہے تھے تو میری جمال پور کی عوام سے گزرات کی جنتہ سے اپیل ہے کہ جو خاموش رہتے ہیں ان کا ساتھ مت دیجئے جو آپ کے لئے لڑتے ہیں پکارتے ہیں ان کا ساتھ دیجئے کیونکہ یہ کانگریس پاٹی اور چھوٹا ریچارج یہ سمجھتے ہیں کہ ہم خاموش رہیں گے تب بھی آپ ان کو اوٹ دیں گے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ بھاجپا کے ڈر سے آپ ان کو اوٹ دیں گے یاد رکھئے اگر آپ آپ کے لڑنے والوں کا ساتھ نہیں دیں گے اور جو خاموش رہیں گے ان کا ساتھ دیں گے تو کہیں خدا نہ خواستہ وہ ہمیشہ کے لئے آپ کو خاموش نہ کر دیں اوٹ ڈالنا آپ کا اختیار ہے مگر میں آپ صرف اپیل کر رہا ہوں کہ ہم آپ کے لئے لڑتے ہیں میرے عزت دا اور ماں اور پہنوں ہم جب آپ کے لئے لڑتے ہیں تو ہماری گاڑی پر گولیاں چلائی جاتی ہیں ہم آپ کے لئے لڑتے ہیں تو کوئی دن ایسا نہیں جاتا جب مجھ پر جھوٹے الزام نہیں لگا دیے جاتے مگر میں کسی کی پرواہ نہیں کرتا کیونکہ میرا یقین ہے کہ میری عزت اور میری ذلت کا فیصلہ کرنے والا یہ کانگریس اور دوسری پاکیاں نہیں ہیں واللہ سبحانہ وتعالی ہے مگر میرے عزیز دوستو اور مزرگو یاد رکھو میری اس بات کو اگر آپ اس جلسے میں آئے ہیں کہ اویسی کا بھاشن سنیں گے جذباتی تخریر اویسی کرتا ہے تو یاد رکھو جذباتی تخریر سے بلقز بانو کو انصاف نہیں ملے گا جذباتی تخریر سے ساتھ سجھ تیویس فیکٹریہ نہیں کھل جائیں گی جذباتی تخریر سے جمال پور وارڈ میں لائٹ کا انتظام نہیں ہوگا جذباتی تخریر سے جمال پور کی غریب جنتہ سے انصاف نہیں ہوگا جذباتی تخریر اور جذباتی الفاظ سے آپ کے جمال پور میں ترقی نہیں ہوگی اگر ترقی ہوگی نائنصافی کا قاتیمہ ہوگا تو آپ کو متحد ہو کر سابر قابلی والا کو یہاں قیملے بنانا پڑے گا یہ کام آپ کو کرنا ہے